اسلام علیکم ناظرین اسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید ہماری اس ویڈیو میں ہم ترکی سے تعلق رکھنے والے تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر فیردن ایمیجن کے کورلش اسمان کے سٹھ سے نشر ہونے والے انٹرویو کے دوسرے حصے پر بات کرنے والے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے انٹرویو کے ایک حصے پر بات کی تھی جس میں ہم نے ان کی طرف سے دی گئی معلومات پر بات کی تھی جس میں انہوں نے اسمان غازی کی فتوحات اور ان کے خاندان کے بارے میں معلومات دی تھی خاص طور پر ویڈیو میں ہم نے اسمان غازی کی بیویوں کا ذکر کیا تھا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایسا کیوں کہا کہ الادین بے نام کا اسمان غازی کا کوئی بھی بیٹا تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں پھر اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا پھر تاریخ کو لے کر کوئی بھی معلومات ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں الادین بے سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ کا ایک اہم ترین نام سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور ان کی زوجہ بالا خاتون کے بیٹے تاریخ کی ایک عظیم روحانی شخصیت شیخ حیدہ بالی کے نواسے سلطنت عثمانیہ کے پہرے وزیر آزم الادین پاشا مگر پروفیسر ڈاکٹر فیردن ایمیجن کا کہنا ہے کہ تاریخ میں الادین بے نام کا کوئی بھی بیٹا عثمان غازی کا ہے ہی نہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی دور کی کچھ دستویزات کا حوالہ بھی دیا ہے جو سال تیرہ سو تیس اور تیرہ سو چوبیس کو لکھی گئی تھی دوکٹر فیردن کا کہنا ہے کہ ان دونوں اہم دستویزات میں الادین بے کا نام نہیں ہے جبکہ عثمان غازی کے باقی تمام بچوں کے نام موجود ہیں جیسے اورحان غازی چوبان بے پزارلی بے ملک بے حامد بے وغیرہ آتمہ خاتون کا نام بھی تاریخی دستویزات پر لکھا گیا ہے مگر الادین بے کا نام موجود نہیں ہے کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ ان دستویزات پر اورحان غازی کے ان بھائیوں کے نام موجود ہیں جو اورحان غازی کی والدہ سے ہیں یعنی اس دستویزات پر موجود بچوں کی والدہ ایک ہے اور الادین بے کی والدہ شیخ ایدہ بالی کی بیٹی تھی اسی لیے الادین پاشا کا نام ان فاؤنڈیشن کی دستویزات پر نہیں ہے مگر ڈاکٹر فیرد ان کا کہنا ہے کہ ان کی ریسرچ کے مطابق عثمان غازی کے بیٹے پزارلی بے ہی علادین بے ہیں مطلب یہ کہ علادین بے کا اصل نام پزارلی بن عثمان ہے اور علادین ان کا لکب تھا جو انہیں ان کی خدمات کے اطراف میں دیا گیا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ علادین بے اپنے نانا شیخ ایدہ بالی کی طرح ہی مذہب اسلام سے کافی قریب تھے اور شیخ ایدہ بالی کے بعد وہ ایک روحانی شخصیت بن کر ابرے تھے فیرد ان نے کہا ہے کہ سال 1329 کے کچھ واقعات کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علادین بے کا اصل نام پزارلی بن عثمان تھا انہوں نے مزید کہا کہ بازنتینی شہنشاہ کانٹا کوزینوس جس کی بیٹی اورحان غازی کے نکامے تھی انہوں نے بھی اپنی تحریروں میں پزارلی بے کا نام لکھتا ہے کہ اورحان غازی پزارلی بے کے ساتھ بازنتینی سلطنت میں داخل ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ پزارلی بے ہی اورحان غازی کے ساتھ رہتے تھے جنگوں میں بھی اور سلطنت کے اندرونی معاملات میں بھی یہ کچھ وجوہات ہیں جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پزارلی بے ہی علادین بے ہیں اب اگر یہ بات سچ ہے تو کیا اورحان غازی اور علادین پاشا کی والدہ بھی ایک ہی ہیں یہ بات بھی بہت سے سوالات تو جنم دیتی ہے پھر اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم پروفیسر ڈاکٹر فیردن ایمیجن کے انٹرویو کا وہ حصہ غور کریں گے جس میں انہوں نے اورحان غازی کی بیویوں اور ان کے خاندان کا ذکر کیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ